اسلام علیکم ایوریون دس ایس بابر آج کی جو ہماری انبوکسنگ ہے وہ اس سمارٹ واش ہے جس کا موڈل نیم ہے W08 چائنیز سمارٹ واش ہے اور اس کی پرائس بھی کافی کم ہے لیکن پرائس کے حساب سے اس میں جو ہمیں فیچرز پروائیڈ کیے گئے ہیں وہ بہت زبردست قسم کے فیچرز ہیں جن کو ہم آگے چل کے دیکھیں گے اسے انبوکس کر کے اور اس کی جو پرائس ہے وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا اس کی کیا پرائس ہے اور جہاں سے اس پروڈکٹ کو میں نے بائی کیا ہے ان کا لیک بھی میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ چیک آؤٹ کر لیجئے گا اب باکس پہ کچھ ہائلائٹس مینشن ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے ہمیں واز کی جو شیپ ہے وہ مل جاتی ہے اور باقی نیچے کچھ فیچرز کے بارے میں بتایا گیا ہے جس میں سب سے پہلے میوزک پلیئر ہے اور ساتھ مایکرو یویس بی کی اپشن بھی اس میں ہمیں مل جاتی ہے اور نوٹیفیکیشن کی اپشن ہے اور ہینڈز فری کی اپشن بھی اس میں ہمیں دی گئی ہے باقی اب اس کا چھوٹا سا باکس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں باکس پہ اور کچھ بھی نہیں مینشن تو آپ اسے جلدی سے ان باکس کر لیتے ہیں اور جو واز کی کالٹی ہے اسے چیک کرتے ہیں تو یہ ہیں جی تمام کنٹنٹس جو باکس میں سے ہمیں ملے ہیں اب یہاں پہ سب سے پہلے ہمارے پاس یہ چارجنگ کیبل ہے جو کہ مایکرو یویس بی ہے اور اسی طرح جو اگلا کنٹنٹ ہے ہمارے پاس وہ سمارٹ واز کی بیٹری ہے جو کہ کافی سمال سی ہے بیٹری کی جو بیک سائیڈ ہے یہاں پر آپ کو سیلز مل جاتے ہیں جو کہ سمارٹ واز کو کرنٹ پروائیڈ کریں گے اور اس کی جو کپیسٹی ہے وہ 380 mAh کی ہے اب جو نارمل سمارٹ واز آتی ہیں ان میں تقریباً اسی رینج میں mAh بیٹری دیکھنے کو ملتی ہے کسی میں 200 mAh کی ہوتی ہے کسی میں 250 ہوتی ہے اس میں ہمیں 380 mAh کی بیٹری دیکھنے کو ملتی ہے اب یہ ہے ہمارا مین کمپونٹ جو کہ سمارٹ واز ہے W08 اسے ان ریپ کر لیتے ہیں سکرین پر پروٹیکٹری لیئر لگی ہوئی ہے تو کافی سکرچز بھی شو ہو رہے ہیں اس کی جو سکرین سائز ہے اور جو سکرین کی شیپ ہے وہ سیم اس طرح لگ رہی ہے جس طرح کوئی ایپل واز ہوتی ہے اور یہاں پر سکرین کی جو نیچے والی سائیڈ ہے یہاں پر ہمیں کیمرہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے بلکل اسی طرح جس طرح کسی موبائل کا فرنٹ کیمرہ ہوتا ہے تو دیکھ رہے ہیں یہ کافی کمال کی پروڈکٹ لگ رہی ہے اب آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ سمارٹ واز کیسی لگی ہے اور یہاں پر اگر اس واز کے سٹریپس کی بات کریں تو سٹریپس کی کوالیٹی بھی اچھی ہے کافی سوفٹ ہیں اور بلک کرر میں کافی اچھی لک پروائیڈ کر رہے ہیں اور سمارٹ واز کے سائیڈ پر ہمیں چھوٹا سا بٹن بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے جسے ہم کراؤن بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے نیچے ایک چارجنگ پورٹ دی گئی ہے جہاں سے سمارٹ واز کو چارج کریں گے اور نیچے میرے خیال میں یہ مایکرو فون ہے اور یہ اس کی بیک سائیڈ ہے یہاں پر سائیڈ پر سپیکرز دیئے گئے ہیں اور اس کی جو بیک ہے وہ ہمیں پلاسٹک میں دیکھنے کو ملتی ہے اور اس کی جو بیک ہے اسے ریموو کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں سیم کیسے ڈلتی ہے اس کا کیا سین ہے تو یہاں پر اب آپ دیکھ سکتے ہیں سیم سلوٹ کی جگہ بنائی گئی ہے اس جگہ پہ ہم سیم کو انزرٹ کریں گے جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں چارجنگ پورٹ بھی دی گئی ہے تو یہ والی اس کی چارجنگ پورٹ ہے جو کہ مایکرو یو ایس بی کے لیے ہے تو آپ سیم کو اس میں انزرٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں اور اسی طرح اب اس کی بیٹری کو بھی لگا لیتے ہیں اسے اب اون کر کے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں ہمیں کون کون سے فیچرز پروائیڈ کیے گئے ہیں یہاں پر سمارٹ واج ہماری اون ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سمارٹ واج میں جو سیم ڈالی تھی وہ جیس کی تھی تو یہاں پر وہ منچن کر رہا ہے اور اوپر والی سائٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سگنلز بھی شو ہو رہے ہیں اور اسی طرح رائٹ سائٹ پہ بیٹری ہیلز شو ہو رہی ہے اور ہوم سکرین پہ ہمیں کچھ شورٹ کٹ کیز بھی مل جاتی ہیں یہاں سے ہم ٹائم کو سیٹ کر سکتے ہیں اور کالنگ کی اپشن ہے یہاں سے آپ کسی کا بھی نمبر ڈائل کر سکتے ہیں اور اسی طرح ساتھ ہی میسیجنگ کی اپشن بھی ہے آپ کی سیم میں جو بھی میسیجز آئیں گے وہ تمام اس فولڈر میں شو ہو جائیں گے اور اس میں بھی کافی سارے اپشنز ہیں جس میں رائٹ میسیج ہے ان باکس ہے آؤٹ باکس ہے اور ڈرافٹس ہے اور اب مین مینیو کی طرف چلتے ہیں یہ تمام اس کے آئیکنز ہیں جن میں سب سے پہلے ہمارے پاس کونٹیکٹس کی اپشن ہے اور سیکنڈ ہمارے پاس کالنگ کی اپشن ہے جس میں میسڈ کالز ہیں ڈائل کالز ہیں ریسیوڈ کالز ہیں ریجیکٹڈ کالز ہیں اور ڈیلیٹ آل ہے اس میں کافی سارے اپشنز آپ کو مل جاتے ہیں اس واج کی جو یو آئی ہے وہ کافی حد تک ہمیں اس طرح لگ رہی ہے جس طرح کسی موبائل میں ہوتی ہے ہر چیز کا الگ لگ اپشن ہے آپ اپنی مرضی کے حساب سے جو چاہیں وہ چیک کر سکتے ہیں اور آگے میسیجز ہیں اور یہ فائل مینیجر کا فولڈر ہے یہ اپن نہیں ہو رہا کیونکہ اس میں ہم نے میمولی کارڈ نہیں ڈالا تو جب میمولی کارڈ کو انزرٹ کریں گے تو یہ والا فولڈر بھی اپن ہو جائے گا میوزی کی اپشن ہے ریکارڈنگ کی اپشن ہے اور یہ اس کا کیمرہ ہے کیمرہ کی کالیٹی اتنی اچھی نہیں ہے بس نارمل ہے اور یہ اس کے گیلری ہے اگر آپ کارڈ کو انزرٹ کریں گے تو آپ کے کارڈ میں جو بھی پکچرز ہوں گی وہ تمام اس میں شو ہو جائیں گی اور اب آگے ہیں ہمارے پاس بیلو ٹوٹ بیلو ٹوٹ کو اپن کرتے ہیں تو یہاں پر بھی ہمیں کافی سارے اپشنز مل جاتے ہیں بیلو ٹوٹ ہے پیرڈ ڈیوائس ہے ٹرانسفرنگ فائلز ہے سیٹنگز ہے اب آؤٹ ہے اب یہاں پر باقی جو فیچرز ہیں وہ تقریبا ہمیں سبھی سمارٹ واجز میں دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں ریمائنڈر ہے کلاک ہے سلیپنگ ہے کیلکولیٹر رننگ یہ تمام ہمیں تقریبا سبھی سمارٹ واجز میں دیکھنے کو ملتے ہیں تو اب سیٹنگز کو اپن کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کون کو چھے سیٹنگز دیکھنے کو ملتی ہیں اب آگے سیٹنگز میں بھی کبھی سارے اپشنز ہیں سب سے پہلے کال سیٹنگز آ جاتا ہے جس میں کال ڈائیورٹ ہے کال ویٹنگ ہے کال بیرنگ ہے ہائیڈ آئی ڈی آدھرز وغیرہ یہ تمام اس میں فیچرز میں دیکھنے کو ملتے ہیں اب آگے فون سیٹنگز ہیں جس میں ڈیٹ اور ٹائم کو سیٹ کر سکتے ہیں لینگ بھی سیٹنگز ہیں انپوٹ میتھر سیٹنگز ہیں آٹو پاور آن اوف ہے پاور منیجمنٹ ہے اور انڈ میں ہے ریسٹور فیکٹری سیٹنگ ہے یہاں پر آپ اپنی سمارٹ واجز کو ریسٹور کر سکتے ہیں اور اسی طرح اب آگے ہے ہمارے پاس دسپلی یہاں پر پاور آن اوف ہے دسپلی کو پاور آن اوف کر سکتے ہیں شیڈول کو سیٹ کر سکتے ہیں آپ کانٹراسٹ ہے کی پیٹ بیک لائٹ ٹائم ہے یہاں ساہب اپنی مزی کے حساب سے سیٹنگز کر سکتے ہیں اور نیچے سیکیورٹی کی اپشن ہے جس میں پین ہے موڈیفائی پین ٹو فون لکڈ کافی ساری اپشنز ہیں پرائیویسی وغیرہ ہے اور اس کے بعد ہے پروفائلز یہاں پر ڈیفرنٹ موڈز ہیں جن میں نارمل ہے سائلنٹ موڈ ہے میٹنگ موڈ ہے انڈور ہے آودور موڈ ہے آپ جو چاہیں یہاں پر سلیٹ کر سکتے ہیں اور انڈ والا جو آپشن ہے وہ کنیکشنز کا ہے جس میں نیٹ ورک اکاؤنٹ ہے جی پی آرہ سروس ہے ڈیٹا کنیکشن سیٹنگ ہے نیٹ ور سلیکشن ہے اور اب آگے مارے پاس انٹرنیٹ سیکشن آ جاتا ہے یعنی کہ یہاں پر جو بھی اپلیکشنز ہیں اگر انٹرنیٹ ہوگا تو ہی یہ چلیں گی جس میں سب سے پہلے مارے پاس فیس بک ہے یہاں پر آپ اپنی آئی ڈی کو لوگن کر سکتے ہیں اور آگے ٹویٹر ہے یہاں پر آپ ٹویٹر کا اکاؤنٹ بھی لوگن کر سکتے ہیں کروم براؤزر ہے یہاں پر آپ نے جو بھی سلچ کرنا ہے آپ انپوٹ یو آئرل میں ٹائپ کر سکتے ہیں وارس اپ کی اپلیکشن ہے کیو آئر کوڈ کی اپشن ہے یہاں پر آپ کیو آئر کوڈ کو سکین کر کے اس سمارٹ وارس کے لئے جو اپلیکشن یوز ہوگی وہ آپ اپنے موبائل میں ازلی انسٹال کر سکتے ہیں تو اب میرے خیال میں ہم نے تمام اپلیکشنز اور فیچرز کو ڈسکس کر لی ہے باقی اب اس کی جو ڈسپلی کی کالیٹی ہے اس کا آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کو کیسی لگی ہے اور کچھ وارس فیسز بھی مل جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے لئے جو اپلیکشن یوز ہوگی اس کا نام ہے واش پرو وہ آپ کو پلے سور سے نہیں ملے گی وہ آپ کو اپی کے انسٹال کرنی پڑے گی اس کا لیک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے ازلی انسٹال کر سکتے ہیں اپلیکشن میں بس یہ تین چار اپشن ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں بلوٹوٹ کنیکٹیوٹی ہے پوش ماسٹر سویچ ہے لکن فور واشز ہے اب یہاں پہ اس کی پرائس کی بات کر لیتے ہیں یہ سمارٹ واش کافی سستی ہے اس کی جو پرائس ہے وہ 1500 ہے اب اس پرائس ٹریک میں اتنے سارے فیچرز ہمیں پروائیڈ کیے جا رہے ہیں تو میرے حساب سے یہ اچھی پروڈکٹ ہے کالنگ کی اپشن اس میں پروائیڈ کی جا رہی ہے پھر اس کے بعد اس میں سم بھی ڈلتی ہے مایکرو فون کی اپشن ہے کافی سارے فیچرز ہیں بس اس میں جو بیٹری ہے اس کی مجھے کالٹی اچھی نہیں لگی بیٹری ٹائم میں بہت ہی کم ہے اور اس ویڈیو کے ریلیٹڈ کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو مجھے کمنٹ سیکچن میں لازمی پوچھئے تو اب اسی طرح مجھے اجازت دیجئے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا کھیارہ کیے گا اللہ حافظ